بولائے جو طلاق شدہ مسکر محلائے بھی ہے وہ بھی گزارہ بتے کے لیے اب عابدن کر سکتے ہیں دیکھئے محلاؤں کی رکشہ سرکشہ ہمارا سمیدھان پورا حق دیتا ہے اور اس سمیدھان میں سبھی کی سرکشاؤں کا حق ہے محلائیں چاہے ہندو ہوں مسلم ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں محلاؤں کی صرف ایک ہی جات ہے اور نشط طور پر دھارمک معاملوں میں بغیر ٹانگ اڑائے ہوئے ہمارا سمیدھان سکشم ہے کہ کسی بھی محلاؤں کے حق اور حقوق کی رکشہ وہ کر سکتا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کا جو حیصلہ ہے اس کے آلوک میں سبھی لوگوں کو اس کا پالن کرنا چاہیے سب ایڈی نے چارچیٹ فائل کی ہے دلی لکھرز ٹانگ کیس میں اسے بولا گیا ہے کہ جو اور ان کے زیوال تھے وہ کی کون سپریٹر تھے اور کنگ پین تھے دیکھئے کون سے نمبر کی چارچیٹ فائل کی ہے ایڈی نے یہ دیکھنے والی بات ہے اور کس کے کہنے پر کی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے ہمارا تو بڑا اسپسٹ باننا ہے کہ پہلے نمبر کی چارچیٹ ہے دوسرے کی ہے سپلیمنٹری ہے چھے چارچیٹ فائل کر چکی ہے ایڈی اب یہ ساتھویں چارچیٹ ہے یہ فائنل ہے ایک بار ایڈی قسم کھا کے بتا دے نا کہ یہ چارچیٹ فائنل ہے تو اس کے بعد ہم اس پر ٹپڑی کریں سچ بات یہ ہے کہ ایڈی شد روپ سے اپنے آکاؤں کی ایک ٹول بنی ہوئی ہے آکا جو کہتے ہیں وہ کام بھو کرتے ہیں کوٹ میں ایک کیس آیا ہے ہمیں امید ہے اور کوئی چارچیٹ فائل نہیں ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور ساتھ میں ان سب لوگوں کو سجا ملے گی جنہوں نے شرط رڈی سے الیکٹرال بانڈ بھی لیے جن کی پارٹی سے شرط رڈی کے پتا چناؤ بھی لڑے ان کو بھی چندہ ملا تو اگر چندہ کسی کو ملا ہے تو سب کو برابر کی سجا بھی ہونی چاہیے ہمیں بہت امید ہے سپریم کورٹ سے دیش کے بچوں کے بھوشتے کا معاملہ ہے تمام بچوں سے میری بات ہو رہی ہے سبھی لوگ ٹک ٹکی لگائے سپریم کورٹ کی اور دیکھ رہے ہیں اور سبھی لوگوں کے من میں ایک آشنکہ ہے کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے تو مجھے تو امید ہے کہ سپریم کورٹ رینیٹ کرانے کی اور ترنت رینیٹ کرانے کی بات کرے گا تاکہ بچے جو پریشان ہیں ان کے ابھی بھاوق جو پریشان ہیں ان کے جخموں پر مرہم لگ سکے اور بچوں کو نیائے مل سکے اور ایسی بے بستہ آئے جس میں نیٹ کو کوئی اوپن کرنے کی یا اس میں کوئی نکل کرنے کی کوشش نہ کرے اور اگر نیٹ کو کوئی نکل کرے تو اس میں مرتیو دنڈ تک کا پرادھان ہونا چاہیے دیکھیں یہ ایک بہت اسپسٹو روپ سے ایکزیکیٹیو ماملہ ہے پہلے سے یہ بات ہوئی ہوئی ہے صدر امیہ صاحب جو بھی فینسلہ کریں گے بہومت کا فینسلہ کریں گے اور اگر بینگلورو ساؤتھ ہوتا ہے تو میرے خیال سے کسی کو آپتی بھی نہیں ہونی چاہیے رینیمنگ کا پروسس تو ہندوستان میں بھارتی جنتہ پارٹی نے خوب چلایا ہے فیجاباد کو عیدیا کرنا الہاباد کو پریاغ راج کرنا میہ باجار کو سکلا باجار کرنا یہ سارے کام بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کر رکھے ہیں اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جرور جواب دینا چاہیے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں